دیش کا گریہ منتری فرجی ویڈیو ڈال رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں فیک نیوز اور فرجی ویڈیو کے کام میں دیش کا گریہ منتری لگ گیا ہے امیت ساہ جی دلی کے چناؤں میں کمان سمالے ہوئے ہیں لیکن ان کا ایک ہی کام ہے یہاں دلی کے بچوں کو اپمانت کرنا دلی کے ایواغوں کو اپمانت کرنا دلی کے اندر اپنے سانسدوں کو لگا کے ایسے فرجی ویڈیو ڈالنا جس سے دلی کے بچوں کی سکھکوں کی ایواغوں کی چھوی دیزبر میں خراب ہوئی بی جے پی مدہ وہین اور نیترت وہین پارٹی ہے تو بھٹکی ہوئی آتماؤں کی طرح وہ کبھی کبھی دوسرے مدہ لے کے بیچ بیچ میں آتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کہیں دور دور تک قصر دلی کی جنتہ پر پڑھنے والا ہے جو پارٹی جنتہ کو دھوکھا دیتی ہے کہتی ہے کالا دھن لائیں گے پندرہ لاکھ دیں گے دھوکھا دیا کہتی ہے دو کرون نوجوانوں کو روجگار دیں گے دھوکھا دیا اور ایسی ستیتی میں دھیان بھٹکانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اول جلول مدے لے کے آتی ہے اناف سناب بیان باجیاں کرتی ہے کیند سرکار میں بیٹھے ہوئے پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے لوگ آپ یاد کیجئے چھ مہینے پہلے تک یہ کیا کر رہے تھے پوری کی پوری بی جے پی رو رہی تھی کہ ساتھ تین طلاق پر مسلم مہلاؤں کو نیادی لانا ہے آج اگر وہ مسلم مہلائیں آندولن کر رہی ہیں ساہین باغ میں تو کیا بی جے پی کو جانا نہیں چاہیے پوری بی جے پی اس پورے مسئلے پر خاموس ہے اور کہہ کیا رہے ہیں اگیارہ کے بعد سمادان کر دیں گے اس کا مطلب تمہارا کوئی گوپ نہیں سمجھوتا ہے کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو اس کا مطلب تم چاہتے ہو ساہین باغ کا پروٹیسٹ چلتا رہے ان کا جو پورا فارمولا ہے وہ فارمولا ہے اڈانی کو امبانی کو کیسے لاپ پہنچایا جائے عام آدمی کے ہتکین کو چنتا نہیں ہے اس لیے جو پولیسیز بنتی ہیں جو ٹیکس کا ریلیکشیسن ہوتا ہے جو چھوٹ اور سبسیڈی ہوتی ہے جو انسینٹیبز ہوتے ہیں وہ کس کو دیے جاتے ہیں بڑے بڑے پونجی پتیوں اور ادیوک پتیوں کو آج جرورت ہے اس دیس کے عام آدمی کو طاقتور اور مجبوط بنانے کی تو اصلی مدہ کیا ہے اصلی مدہ ہے دیس کے نوجوانوں کے سامنے اتپن بے روجگاری اصلی مدہ ہے آج کی تاریخ میں دیس کے اندر بڑھتی ہوئی آرثک مندی اصلی مدہ ہے دس لاکھ کروڑ روپے بینکوں کا ان پی اے ہو چکا ہے جو عام آدمی کا پیسہ تھا وہ نکال کر پونجی پتیوں کو دے دیا گیا ہے اصلی مدہ ہے آج جو پبلک سیکٹر کے اندر ان سیکٹروں کو بند کر کے ان کو بیچنے کی جو تیاری ہے یہ سارے مدے ہیں اس پر بیجیپی بات نہیں کرنا چاہتی اس لئے یہ سارے مدے لے کے آتے ہیں اکلی مدے دیکھیں کیا کمپٹیشن ہے ہم کام کی بات کر رہے ہیں ہم نے جو کیا ہے پانچ برسوں میں اس کی چرچہ کر رہے ہیں ہم گارنٹی کارڈ یشو کر رہے ہیں بس کی آترہ فری رہے گی فرستے یوج نہ رہے گی جی بھیم یوج نہ رہے گی اور یہ کیا بتائیں گے کہ ہم یوگی بابا کے اسکول میں نمک روٹی کھلاتے ہیں بچوں کو کیا بتائیں گے بیجیپی کے پاس کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ایک بھی اپلبدی وہ گنا نہیں سکتے جو بھاسا سہلی آج بھاچپائیوں کی ہے مجھے دکھ رہا ہے کہ مانسک روپ سے پوری کی پوری بیجیپی بکلانگ ہو چکی ہے آپ ایک ایسے مکہ منتری اروند کیج ریوال کو جو دلی کے بزرگوں کو تیرتھیاترہ کراتا ہے جو بچوں کے لیے اچھی سکشہ کی بیوستہ کرتے ہیں جو سکولوں کی بیوستہ کرتے ہیں جو اسپتالوں کی بیوستہ کرتے ہیں محلہ کلینک بناتے ہیں جو جوان کی شہادت پر ایک کروڑ کی سمان راشی دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کسانوں کو فصل بربادی کا سب سے بڑا موابجہ پچاس ہزار روپے ہٹیر موابجہ دینے کی بات کرتے ہیں ایسے مکہ منتری کو منوس تیواری سے لے کے پرویس برما تک پوری کی پوری بھاجپا آتنکوادی کہہ رہی ہے اس سے زیادہ سرمناک بات کوئی ہو سکتی ہے کیا تو میں تو یہ کہوں گا دلی کے لوگوں سے کہ آپ کے بیٹے جس نے آپ کے لیے اتنے سارے کام کیے پانس سال میں اس کو آج آتنکوادی کہا جا رہا ہے تو اب دلی کے لوگوں کو آٹھ فروری کو بھاجپا کو سبق سکھانا ہے آتنکوادی کہنے والوں کو سبق سکھانا ہے